ناظرین میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا یہ میری بہن پروین جو کہ ایک کینسر کی پیشنٹ تھی اور میں اقرار سے کوئیسن کرنا چاہوں گا کچھ شاید وہ سن لے کسی ڈاکٹر کے پاس اگر ہم جائیں تو کتنے پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے پیشنٹ کو زندہ گھر واپس بھیجے گا سوچنے کی بات لاکھوں رویہ لیتے ہیں تین دن بعد چار دن بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھر لے جاؤ فیل کرنے کی بات ہے ناظرین سوچنے کی بات ہے میرا باپ ہے یا میری ماں ہے میں مجھے فیل ہوگا نا میری ماں کو اگر کینسر ہے تو وہ ڈاکٹر جا کے اس کو مجھے کہہ دیں کہ یار تیری ماں کے پاس صرف چار دن ہے تو اس کو گھر لے جاؤں میں اپنی ماں کو گھر لے آتا ہوں میں تو رات کو سو نہیں پاؤں گا کیسے سو پاؤں گا اقرار جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے میں کیسے سو پاؤں گا ایک ماں کے ساتھ جو پیار ہے کیسے بتا پاؤں گا اس کو کیسے تکلیف میں دیکھوں گا اس تکلیف کے اندر میں پوری کوشش کروں گا دعاوں کی شکل میں ہاتھ اٹھا گیا ہے میرے اللہ کوئی وسیلہ بنا کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے یہ ساری زندگی میں اس کی گود میں سر رکھوں جب مجھے پریشانی آئے میں اس تکلیف کو دیکھوں اور تُو نے منافق اقرار وہ ہی کیا قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ دیا صرف اور صرف ایک ٹی آر پی کے لیے یہ پیڈ نہیں ہے قسم لے لو یہ پیڈ نہیں ہے یہ ایک ماں ہے جب کینسر حسبتال میں جا جا گئی ہے تھک گئی ہے تب اس ولی کے دھر پہ گئی ہے شروع میں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کئی دماغ میں خیال آئے ہوں گے کہ حق خطیب شاید میں نہیں ٹھیک ہوں گے میکر جب وہ گئیں اب یہی ہیں یہی وہ میری بہن ہے جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے اقرار خدا کا واسطہ ہے کہ میں تمہارے آگے ہاتھ اس لیے نہیں جوڑ رہا ہوں میں ہاتھ اس لیے جوڑ رہا ہوں اپنی ذاتی لڑائی کو حق خطیب صاحب کا وہ پہلو بھی بتاؤ ٹھیک ہے لوگ جاتے ہیں حسبتال میں سارے زندہ واپس نہیں آتے ان کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں ان کا کام تو مانگنا ہے اللہ سے یار کیا میرے اللہ اس بندے کو میرے درک پہ بھیج دے جس کو تُو نے شفا دینی ہے بے شک تو وہی ہوتا ہے یار اگر سارے کوئی بندوں کو کہیں کو نہیں شفا ہوگی تو میرے مالک کی رضا نہیں ہوگی یار اس میں حق خطیب کی کیا غلطی ہے یا اس کی نیت پہ ہم کس طرح شک کر سکتے ہیں